موسیقی الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب پچھلے ہفتے ہفتہ واری اشتماع میں اپنے مرکز پر چونکہ ماہ شوال کی پندرہ تاریخ کو اسلام کی دوسری عظیم جنگ جنگ اہد کا مارکہ وجود میں آیا تو ہم نے اللہ کی توفیق سے شرکائے اہد کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لئے سلسلہ شروع کیا اور پچھلے ہفتے کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہوگی تو ہم کہاں تک پہنچے تھے کوئی بتا سکتا ہے جو شریک تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ چونکہ کس طبار گفتگو ہے اور جنگ کے واقعات ہیں تو میں چاہوں گا کہ عام طور پر بہت جلدی ان اناوین کو ہم لوگ نہیں لیتے یا لیتے بھی ہیں تو وہی چند نکات پر گفتگو ہوتی ہے بارحال تو گزشتہ ہفتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مکت المکرمہ کے جو کفار تھے وہ میدان میں پہنچ گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جانساروں کو لے کر مدینہ منورہ سے کوچھ کرتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعاد بن معاز اور حضرت سعاد بن عبادہ ان دونوں حضرات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نیزے پر پرچم لگا کر کے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیا تھا اور یہ دونوں حضرات نیزہ لے کر پرچم لے کر یعنی علم لے کر جھنڈا لے کر آگے آگے چل رہے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جانسانوں کے ساتھ سرکار یعبت کرا سوے اہد روانہ ہو گئے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کر کے نکلے ہیں تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر آتے ہیں مدینہ منورہ سے چونکہ مدینہ شریف اور اہد کے درمیان تین مل کا فاصلہ ہے تو آقا کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو ٹیلوں کے درمیان آتے ہیں ان دو ٹیلوں کو مقام شیخین کہا جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار کا لشکر وہ جو تھا آپ سن چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے کتنے تھے اور اونٹ کتنے تھے یہ میں کل پچھلے ہفتے تفصیل بتا چکا ہوں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اب ہزار میں سے صحابہ کو چیک کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں ان کو گھر بھیج دیا جائے کہ بھئی تم لڑنے کے قابل نہیں ہو تو جو چھوٹی عمر کے وہ واپس جائیں یعنی چودہ سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں وہ واپس جائیں گے تو ان میں سے سترہ ایسے جوان تھے جن کی عمر چودہ سال سے کم کی تھی مگر یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات جو ہمارے لئے قابل عبرت ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کے نکال رہے تھے چودہ سال سے کم لوگوں کو یہ تم نکلو تم نکلو تم نکلو اس میں ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے حضرت رافید حضرت رافید ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے کیا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی عمر والوں کو نکال رہے تھے تو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی بڑا ہوں تو انہوں نے اپنے انگلیوں پر پنجوں پر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اب بتائیے جس رسول کی نگاہوں سے اللہ ہم محفوظ نہیں چھپتا اس رسول کی نگاہوں سے ان کا پنجوں پر اور وہ رات دن حضور ان کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھو چودہ سال سے کم عمر کے ایک جوان کے اندر کیسا جذبہ جہاد ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کیسا ہے اللہ کے دین کے لیے جذبہ کیسا ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں کوئی آنا ہی نہیں چاہتا اللہ ماشاءاللہ اشتماع میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے ناچگانوں کی محفلوں میں گھنٹوں پہلو جا کر بیٹھیں گے دین کی محفل میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اللہ کے دین کے لیے ٹائم نہیں ہے اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے اور وہاں جذبہ کیا ہے سر کٹانے جا رہے ہیں اللہ کے رسول واپس کر رہے ہیں واپس جاؤ تمہاری عمر چودہ سال سے کم ہے نکلو واپس جاؤ تو یہاں جناب رافع پنجوں پر کھڑے ہوتے ہیں حضور یہ منظر دیکھ کے مسکرہ دیتے ہیں اور چونکہ وہ بہترین تیر انداز تھے اور سرکار علیہ السلام نے ان کے جذبے کو دیکھ کر ان کو ساتھ لے لی تو بہت ٹھیک ہے چلو تم ساتھ چلو اب جیسے ہی یہ ساتھ ان کو لے لیا گیا تو ایک دوسری چھوٹی عمر کے ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ دیکھو کیا شان ہے ان لوگوں کی حضرت سمورہ ابن جندب یہ بھی چھوٹی عمر کے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو لے جا رہے ہیں اور مجھے نہیں لے جا رہے ہیں مجھے واپس بھیج رہے ہیں جبکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں اس کو پچھار سکتا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس کی میری کشتی کرائیے میں اس کو پچھار دوں گا پھر آپ مجھے لے کر چلیں گے سرکار علیہ السلام نے حضرت رافع اور حضرت سمورہ دونوں کی کشتی کرائی تو حضرت سمورہ نے ان کو پچھار دیا تم بھی چلو یعنی دیکھو کیا جذبہ ہے اور یاد رکھنا قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہے جب اس کے اندر اپنے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے یہاں تو چودہ پندرہ سال کے چھوکنوں کو موبائل کھیلنے سے فرصت نہیں لگے رہتے ہیں موبائل کے اندر ایسے لگتے ہیں جیسے موبائل کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائش ہی موبائل کے لیے ہوگی ہے لگے رہا دن لگے ہیں کوئی گیم میں لگائے کوئی واتسپ پہ لگا ہے کوئی جائے وہ میسیجز میں لگائے کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یعنی ان کو دین دنیا کی سوج بوجی ختم ہو گئی ہے نہ تعلیم سے کوئی لینا دینا نہ اسکول سے کوئی لینا دینا نہ پڑائی سے کوئی لینا دینا نہ تجارت سے کوئی لینا دینا موبائل 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 نہ شخصیات سے کوئی لینا دینا حد ہے ایک ایسا نشہ ہے ارے شراب کے نشے نے ہمیں تباہ کیا تھا اب موبائل کا نشہ تباہ کر رہے ہیں بلکہ شراب کے نشے نے جتنا تباہ کیا تھا اس سے زیادہ موبائل کا نشہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں کیونکہ شراب سے تو شریف لوگ بچتے تھے لیکن حضرت موبائل نے شریفوں کو بھی اپنے اندر لے ڈوبائے وہاں پر تو اب یہ بھی نہیں بچ رہے ہیں یہ بھی نہیں بچ رہے ہیں کیا جذبات ہیں حضرت سمورہ کا جذبہ کیا ہے حضرت رافع کا جذبہ کیا ہے چودہ سال کی عمر کیا ہوتی چودہ سال کی عمر میں داڑی کے بال بھی اگنا شروع نہیں ہوتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لڑنے کا کیا جذبہ ہے بانحال ایک اور خوبصورت سی بات کہ انہی چھوٹی عمر کے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت سعید ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے ان کو واپس کر دیا گیا وہ واپس چلے گئے حضور نے ان سے فرمایا کہ جا تو چھوٹی عمر کا ہے اور چونکہ اب وہ دو لوگ گئے پندرہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو حضور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعا دیتے تھے تاکہ حسنہ افضائی ہو تو حضرت سعید کے سر پہ حضور نے ہاتھ پھیرا کہ جا اللہ تیری نسل میں برکت اتا کرے اللہ تیری نسل میں برکت اتا کرے تو کیا ہوا پتا ہے پھر اللہ نے ان کی نسل میں اتنی برکت دی کہ مرنے سے پہلے پہلے ان کے بھتیجوں کی تعدات چالیس تھی چالیس بھتیجوں کے چچا تھے وہ چالیس بھائیوں کے بھائی تھے وہ اور بیس بیٹوں کے باپ تھے وہ یعنی ان کے بھائی چالیس تھے ان کے بھتیجے چالیس تھے اور ان کے بیٹے بیس تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ان کے خاندان میں اور آپ کو بتاؤں اسی خاندان میں کون پیدا ہوا اسی خاندان میں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد حضرت سیدنہ امام ابو یوسف پیدا ہوئے امام ابو یوسف کی پیدائش ہوئی تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی عمر کے صحابہ کو نکال دیا اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صف بندی کی اور صف بندی کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اب چلو اسی حالت میں سورج گروہ ہو گیا مغرب کی نماز باجہ مات ادا ہو دی پھر اشان کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھائی اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پھر ایک اور زرہ پہنی اور زرہ پہننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا اب اہود کی طرف چلو جیسے ہی اہود کی طرف جانے کے لئے حضور آگے بڑھے تو عبداللہ ابن عبی جو منافق تھا رئیس المنافقین اس کو کہا گیا ہے آپ عبداللہ ابن عبی کا تعرف شاید سن چکے ہیں یا نہیں سنے مجھے نہیں پتا یہ عبداللہ ابن عبی وہ شخص ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے تو یہ بڑا معزز عزتدار تھا مدینہ میں مدینہ والے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے قدر کرتے تھے یہ مذہبی رہنما تھا وہاں کا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اس نے کیا کیا یہ مالدار بھی تھا اور بہت باثر تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر رکھے سرکار نے کہا ایسے نہیں ہوگا میں نے یہ میری جو اونٹنی ہے معمور من اللہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا ہے یہ جہاں بیٹھے گی وہی پر مجھے قیام کرنا ہے حضور علیہ السلام اگر اپنی مرضی سے کئی رکھتے تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ میرا دل ٹوٹ گیا یا میرے یا نہیں رکھے یا میرے یا نہیں رکھے تو آقا کریم نے یہ معاملہ ہی ختم کیا اٹنی بیٹھی بھی وہاں جو حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا اور ابو ایوب انصاری کا مکان تو کہنے کے لئے تھا طبعہ اول ہمیری نے جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ جب آخری نبی یہاں تشریف لانے والے ہیں تو میں ان کے لئے مکان بنا دیتا ہوں تاکہ میں کم سے کم ان کی خدمت کا شرف حاصل کروں کہ اس مکان میں وہ آ کر کے ٹھہریں گے تو مکان ابو ایوب کا نہیں تھا وہ مکان تو مصطفیٰ جانِ رحمت کا تھا جو طبعہ اول ہمیری نے بنایا تھا اس میں صدیوں سے ابو ایوب کا خاندان رہتا تھا کون کہتا ہے حضور ابو ایوب کے یہاں رکے حضور تو اپنے گھر میں آ کر کے رکے ان کے گھر میں ابو ایوب رہتے تھے تو یہ دشمن ہو گیا حضور علیہ السلام کا عبداللہ ابن عبی یہ دشمن ہو گیا اور پھر حضور کی آنے سے ظاہر زیبات ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا تو یہ زبان سے کلمہ پڑھتا تھا اور اندر سے یہ مسلمان نہیں تھا کافروں سے ملتا تھا تو کہتا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں صحابہ سے ملتا تھا تو کہتا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کو کہتا ہے منافق اور یہ رئیس المنافقین تھا یعنی منافقین کا سردار تھا تو چونکہ یہ ساتھ ہو گیا تھا ساتھ ہو گیا تھا اب ہزار لوگ تھے تین سو اس کے آدمی تھے سات سو صحابہ تھے تو جب اس نے دیکھا نا کہ واقعی جنگ ہوگی اس کو اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن جب دیکھا کہ اب تو یہ واقعی جنگ ہوگی تو اس نے کیا کہ اپنے تین سو آدمیوں کو نکالا اور تین سو آدمیوں کو نکال کر کے کہا کہ محمد عربی کو میں نے کہا تھا کہ اندر بستیوں میں مقید ہو جاؤ باہر نکل کے جنگ نہ کرو ہماری بات نہیں سنی بڑی عمر کے لوگوں کی اور بچوں کے کہنے پر باہر نکل آئے بچوں کے مشورے کو انہوں نے اہمیت دی یہ تین سو نکل گئے اور یہ تین سو لے کر کے اس لئے نکلے اس کی عادت تھی اور بھی اگر آپ گزوات کی داستان سنیں گے تو یہ جاتے تھے منافقین اور آدھے رستے سے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کیوں آدھے رستے سے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے یہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم کو بھاگتا دیکھ کر ہمارے ساتھ اور بھی صحابہ بھی نکل جائیں گے تو اس طریقے سے محمد عربی روحی فدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کمزور ہو جائے گا بس ایسا ہی ہوا کہ یہ تین سو لوگوں کو لے کے نکلائی شوق سے کہ صحابہ نکل جائیں گے لیکن اب بچے کتنے سات سو ادھر تھے تین ہزار ادھر ایک ہزار تین سو غائب اب سات سو سات سو میں اب اس نے لوگوں کو بولنا شروع کیا کہ چلو ورنہ بہت مسائل ہوں گے صحابہ نے کہا بدبخت تو جا ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خون کا آخری کترہ بھی قربان کر دیں گے ہم نہیں جانے والے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں بھی چلے جانا چاہئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسے کو گمان ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہمت ہار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھا دی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اب آقای کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کرتے ہیں کہ کچھ یہودی قبائل ایسے ہیں جن سے ہماری دوستی ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ان کو بلا لیتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہم کافروں سے مدد نہیں لیں گے اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ ہوگی اور اس کے بعد پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر چلتے ہیں المختصر یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہود کی گھاٹی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترتے ہیں اور پھر صحابہ اکرام اپنے سامان وہاں اتار دیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سامان اتارنے کے لئے کہا اور پھر میرے آقا مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر صحابہ کو پڑھائی اور صحابہ کو نماز پڑھانے کے بعد جب تین گناہ لشکر ادھر دیکھا وہاں تو ہر شخص ہتیار لی ہوئے ہیں وہاں تو ہر شخص زرہ پہنے ہوئے ہیں وہاں تو ہر شخص پیٹ بھرا ہوا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں پھر ایک خطبہ دیتے ہیں وہ خطبہ بہت طویل ہے اب اس خطبے کو اگر میں پڑھوں گا تو آج کی مکمل محفل ختم ہو جائے گی اور بہت طویل ہو جائے گا بس یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو ہے ایک ہمت بندائی تین ہزار کا لشکر دیکھ کر سات سو لوگوں کی ہمت نہ ٹوٹ جائے سرکار نے ہمت بندائی ان کو حوصلہ دیا بس جیسے ہی صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا گویا کہ ہر انسان کے اندر خون کے اندر ایک جذبہ دوڑ گیا اور صحابہ کرام ایسے تیار ہو گئے کہ ادھر حضور کا اشارہ ہو اور ادھر صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے دوڑ پڑیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ کی صف تیار کرتے ہیں اور ادھر مشرقین بھی جو ہے وہ اپنی صفیں تیار کرتے ہیں اب ذرا جنگ کے ایک اصول کے مطابق تھوڑا سا اب اس کی اکاسی کرتے ہیں تاکہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم بھی میدان اہود کے اندر پہنچ جائیں یا اگر آپ کو اللہ کبھی توفیق دے اور مدینہ منورہ آپ کا بلاوا ہو اور آپ بھی میدان اہود میں جائیں تو آپ کو فقیر قادری کی یہ بات یاد آئے گی وہ منظر یاد آئے گا اب ذرا تصور میں ہم اہود کے میدان میں چلتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی ایک مرتبہ ایک فقیر نے کہا تھا کہ مالگاؤں میں تو کربلا ایسے بیان ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ہم یہاں نہیں بیٹھے ہو ہم کربلا کے میدان پہنچ گئے ہو میں نے کہا اللہ کرے یہی اپنے لئے نجات کا ذریعہ ہو تو اب آئیے کربلا کا تصور ہم اس طرح باندھتے ہیں ہر سال تو تھوڑا سا اہود کا تصور بھی باندھے اہود کا پہاڑے بڑا پھیلا ہوا حضور علیہ السلام پیٹ پر اہود کو کر کے لشکر لیوے ساتھ سو حضور کے جان سار چمکتے ہوئے چہرے صحابہ کرام کے اور اس کے بعد اللہ کے حبیب مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چند صحابہ کو ایک پہاڑ ہے ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام تاریخ میں اینین آیا ہے کہ اس پہاڑ پر حضور علیہ السلام نے چند صحابہ کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر کھڑے رہنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر کھڑے رہنا اور اس کی قیادت حضرت سیدنا عبداللہ ابن جبہر کو دی عبداللہ ابن جبہر یہ نام میں لے رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ نئے نام نئے نام ان آقاؤں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو تم نے نچنیوں کے نام پر نام رکھے ذرا ان آقاؤں کے نام پر بھی رکھو ان کے نام کی برکت ملے گی یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ آدیث میں آیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب تک چاند سورج نکلتے ڈوپتے رہیں گے لوگ ان کی قسمت پر ناس کرتے رہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خون بہائے اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹایا تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو پچاس ماہیر تیر اندازوں کا دستہ دے کر سرکار نے سفید وردی پہنے اس سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ گویا کہ وردی پہننے کا سب سے پہلا تصور اگر دنیا کو کسی نے دیا ہے تو آمینہ کے لال نے دیا ہے حضرت علیہ السلام نے یہ کمانڈر جس کو بنایا اس کو وردی پہنے سفید رنگ کی اور پچاس تیر انداز دے کر کہا کہ تم اینین پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر ایک واضح ہدایت دی سرکار نے پچاسوں کو جمع کیا فرمائے دیکھو تم وہاں کھڑے رہے نا اگر تم دیکھنا کہ دشمن ہمیں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے پھر بھی تم وہاں سے ہٹنا نہیں اور تم دیکھنا کہ دشمن بھاگ رہے میدان چھوڑ کے اور صحابہ مسلمان مالِ گنیمت اکھٹا کرے پھر بھی مت اترنا جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک تم کو پہاڑی سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار نے کہا جاؤ وہ جاں کر کے وہاں کھڑے ہو گئے بہت ان کے اندر ایک یعنی اللہ نے صلاحیت دی تھی تیر چلانے کی مسلمانوں کو بھی آج کل کے جوان لڑکوں کو بہت سے شوق ہیں لیکن ہم لوگ سوس تو بہت ہیں لڑنے لڑانے مارنے پٹنے کی ضرورت آج کسی کو نہیں ہے لیکن انسان کو ایکٹیو رہنے کے لیے چانکو چوبن رہنے کے لیے فرتلہ رہنے کے لیے کچھ ورزش ضرور کرنا چاہے باگ دوڑ کریں ورزش کریں پھٹ رہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری آخری زندگی میں مکہ کا فتح ہوا فتح مکہ کب ہوا حضور علیہ السلام کے وسال سے دو سال پہلے مکہ کا فتح ہوا حضور کے وسال سے دو سال پہلے حضور کی عمروں کتنی تھی ایک سٹھ سال ایک سٹھ سال کی عمروں میں بھی حضور علیہ السلام جنگ کی قیادت کر رہے تھے آج کل ایک سٹھ سال کی عمر کے آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کے چلانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کو اتنا مینٹن کریں وہ تو حضور علیہ السلام کی بات ہے کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی لیکن یہ چیز ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے دوڑ بھاگ کریں ورزش کریں اپنی صحت کا خیال کریں آج کل یہ سب چیزوں سے توجہ ہٹ گئی ہم سمجھتے اسلام سے اس کا نام ہے کہ ہاتھ میں تصویلوں پڑھتے رہو تصویل تحلیق کی امیت اپنی جگہ ہے ارے اگر صحت اچھی ہوگی تو رکو بھی اچھا کرو گے میں تو جوان لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ رکو بھی صحیح نہیں کرتے ادھر تیڑے ہوتے ہیں ادھر ترچے ہوتے ہیں یہی رکو ہے امام اہل سنت صحیح دی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو رکو صحیح نہ کریں در ہے کہ مرے گا تو کئی کفر پر نہ مرے رکو میں پیٹ صیح دی نہ کریں تو نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ دیکھ لیں کتنے لوگ صحیح رکو کرتے ہیں تو کم از کم صحت اور بلکہ آپ کو یہ بتاؤں اگر نماز کے عرقان ہم صحیح ادا کریں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کسی ورزش کی ضرورت بھی نہیں پڑے اس لیے کہ اللہ نے نماز کے عرقان ایسے رکھے ہیں اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں ایسے بتائے ہیں کہ وہ خود ایک بہت بڑی ورزش ہے اور لیکن یہ ہے کہ رکو میں آپ دیر تک رکھیں تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ کمر کے مرض سے محفوظ رہیں لیکن پہلے تو نماز لوگ نہیں پڑھتے پھر رکو کرتے تو اتنی دیر تک رکھتے بھی نہیں یہ پھٹا پھٹا چھٹا چھٹو والا معاملہ ہیں جیسے لگتے ہیں جیسے مرگیوں کی ٹھونگ مار رہے ہیں تھوڑی دیر رکو میں رک کر کے بھی تو دیکھیں اس کی برکتیں ہیں ایک مردو میں جو ٹرین سے جمعہ پڑھا کر کے منمار کے لئے نکلا ایک خاتون تھی سکنڈ اسی میں وہ ناکپور جا رہی تھی جب نماز کا وقت آئے تو چونکہ اثر مغرب اس میں پڑھنی ہوتی تھی سیوہ گرام میں اثر مغرب دو ٹائم کی نماز پڑھنی ہوتی تھی تو میں نے اثر پڑھی اثر جب میں نے پڑھی تو میں قادہ میں بیٹھا نماز مکمل ہونے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بھی آپ نماز پڑھتے ہیں کہا نماز سنا تا لیکن دیکھا پہلی بار ہے کہا یہ انڈ میں جو آپ بیٹھے ہیں نا انڈ آخری میں یہ پیروں کو سمیٹ کر اس طرح سے کہ ہمارے یہاں یوگا میں یہ سکھایا جاتا ہے جو اس طرح سے بیٹھے گا اس کو ڈائزیشن پرابلم نہیں ہوگا یعنی اس کا حازمہ خراب نہیں ہوگا میں نے کہا لوگ آج کہتے ہیں میرے نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا لیکن لوگوں کو یہ کہ یوگا والا استاد کہے گا تو مانیں گے ڈاکٹر کہے گا تو مانیں گے اسلام کہے تو کرنا ہی نہیں اس سے پہلے میں یہ بات لوگوں کو بتا چکا ہوں آپ ذرا سوچے گوھر کریں کہ شوگر کا مریض ہو بلڈ پریشر کا مریض ہو یا کوئی اور مریض ہو یا جس کو وزن کم کرنا ہو یا دل کا مریض ہو کوئی مریض ہو ہر مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت پیدل چلو صبح کے وقت پیدل چلو اکثر لوگ کچھ لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں صبح نہیں چل سکتے تو آپشن میں کہتے ہیں شام میں چل لینا لیکن کب زیادہ بہتر کون سا ٹائم ہے صبح کٹھیں اب حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح پیدل مسجد جائے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ آتا فرما زہر میں پیدل مسجد جانے کا ذکر نہیں ہے عصر میں پیدل مسجد جانے کا ذکر نہیں ہے مغریب عشاء میں پیدل مرزید پہ ڈال دیا عصر میں پیدل جانے پہ زور دیا گیا کہ اللہ قیامت میں عرش کا سایہ آتا فرمائے گا دنیا بعد میں تمہیں صبح چلا رہی ہے آمینہ کے لال نے تو تمہیں صبح پہلے ہی چلا دیا ہے حضور کی بات پر عمل کرتے تو کیا ہوتا اچھا ایک بات مجھے ایک اور اچھی لگی ذہن میں بہت پیاری بات آئی صبح ہی چلنے کی اتنی برکت کیوں ہے صبح چلو تو بلڈ پریشر نورمل رہے شگر نورمل رہے صحت نورمل رہے صبح ہی چلنے کی اتنی برکت کیوں ہے تو میرے امام کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکہ طعبہ کا چھان اس دل افروز ساعت پہ نہ کھوسرا صبح کے وقت چلنے کی فضیلت اس لیے ہے کہ سب سے بہترین جو گھڑی ہے وہ صبح صادق کی گھڑی ہے اس لیے کہ مصطفیٰ جانے رحمت صبح صبح تشریف لائے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگ مگایا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور صبح کی برکت صبح چلو صبح ورزش کرو صبح جلدی اٹھو صبح کے لیے کچھ نہ کچھ کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرم تو سات سو صحابہ کو سرکار لگانے اب یہاں اس سے پتا چلتا ہے ہمارے آقا مسلے پہ کھڑے ہوں تو وہ امام الانبیاء ہیں ان سے بہتر کوئی امام نہیں خطبہ دے تو ان سے بہتر کوئی خطیب نہیں چلے تو ان سے بہتر کوئی چلنے والا نہیں بولے تو ان سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں تعلیم دے تو ان سے بہتر کوئی مولم نہیں تدریس کرے تو ان سے بہتر کوئی مدرس نہیں صبح کے چبوترے پہ بیٹھ کر کے ایسا پڑھایا کہ آج تک کوئی یونیورسٹی ایسے پیدا نہ کر سکی ایسی روم میں بٹھا کر کے ڈیجیٹل تختیں لگا کر کے اور یہ لگا کر کے اور وہ لگا کر کے بتاؤ کوئی ہے ابو حریرہ جیسا کوئی ہے ابو بکر صدیق جیسا کوئی ہے عمر ابن خطاب جیسا صفح کے چبوترے پر کیا پڑھایا اب ان کے شاگرد جیسا کوئی نظر ہی نہیں آتا ارے قیامت تک کوئی نظر نہیں آتا کون ہو سکتا ہے تو وہ جیسے مدرس ویسا کوئی نہیں جیسے حضور علیہ السلام جیسا تاجر کوئی نہیں مؤلم کوئی نہیں مدرس کوئی نہیں خطیب کوئی نہیں امام کوئی نہیں مبلک کوئی نہیں عالمِ ما کانا و ما یکون جیسا علم والا کوئی نہیں اب حضور علیہ السلام میدانِ اہد میں صحابہ کو ترتیب دے کر کے بتا رہے ہیں حضور جیسا سپاہ سالار کوئی نہیں حضور جیسا سپاہ سالار کوئی نہیں حضور لگا رہے ہیں سب کو اب حضور علیہ السلام دائیں پر یعنی رائٹ سائیڈ پر دائیں پر اصل میں تین حصے ہوتے تھے فوج کے ایک میمنہ یعنی دایا میسرہ بایا اور قلب یعنی بیچ تو تین مقرر ہوتے تھے حضور نے دائیں پر میمنہ پر حضرت زبیر ابن عوام کو مقرر کیا یہ زبیر ابن عوام کون ہے یہ حضور علیہ السلام کے ساڑو ہیں حضور کے ساڑو سمجھتے ہیں نا ساڑو یعنی کہ حضرت آئشہ صدیقہ حضور کے مقام ہیں اور حضرت اسمہ بنت ابو بکر یہ حضرت زبیر ابن عوام کے مقام ہیں پھر ایک رشتہ ساڑو دوسرا رشتہ یہ جو حضرت صفیہ ہے حضور کی فوفی یہ حضرت صفیہ کے بیٹے بھی ہیں یعنی فوفی ذات بائی بھی ہیں ایک اور خاص بات کہ حضرت آمینہ جہیں حضرت آمینہ تو ان کی بہن حضرت آمینہ کی بہن حضرت عبد المتلیب کے نکاہ میں تھی اور حضرت صفیہ انہی کی بیٹی ہے تو اس اعتبار سے صفیہ حضرت آمینہ کی بھتیجی بھی لگتی ہے کیونکہ ان کی بھانجی بھی لگتی ہے تو اس اعتبار سے تین تین رشتے ہیں کس سے حضرت ہیں زبیر ابن عوام سے عبداللہ ابن زبیر انہی کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر انہی کے بیٹے یہ صدیق اکبر کے نواز سے عبداللہ جن کا ذکر آپ اکثر کربلہ کی داستان میں سنتے ہیں تو تین رشتے حضور سے ان کے کتنے کچھ نصیب ہیں تین تین رشتے حضور سے تو حضرت زبیر ابن عوام کو میمنہ پر اور اس کے بعد میسرہ پر حضرت منظر ابن عمرو کو اور قلب میں یعنی بیچ میں حضرت مصعب ابن عمیر کو اب مصعب ابن عمیر کو پرچم کیوں دیا حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کافروں کا پرچم کس کے ہاتھ میں تو انہوں نے بتایا طلحہ ابن عبی طلحہ کی ہاتھ میں اور سرکار نے فرمایا جس قبیلے کے فرد کے ہاتھ میں کافروں نے اپنا پرچم دیا ہے اسی قبیلے بنی عبد الدار کے ہاتھ میں ہم بھی اپنا پرچم دیں گے اور ان کا فرد ہمارے اندر مصعب ابن عمیر کی شکل میں موجود ہے مصعب ابن عمیر کوئے ہیں مصعب ابن عمیر وہ خوش نصیب صحابی ہے یاد رکھیں ان کا نام یاد رکھیں آگے اب ان کا بہت بڑا کردار آ رہا ہے مصعب ابن عمیر وہ صحابی ہیں کہ مکہ شریف میں ان سے زیادہ قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا تھا اور مکہ شریف میں ان سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں بڑی مالدارتی کہنے لگی یا محمد کو چھوڑیا مجھے چھوڑ مصعب نے کہا تیرے جیسی ہزار مائیں میں رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دوں اگاں کبھی میرے کپڑے دے دے میرے گھر سے نکل جا سب دے دیا ٹانٹ پہن کر کے آئے حضور نے کہا پہچانتے ہو کون ہے اس کی یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے پھر حضور کے پاس رہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلا مدینہ کا مبلغ بنا کر حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا یعنی حضور سے پہلے تبلیغ کے لئے مدینہ منورہ میں حضور نے کسی کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا مدینہ شریف کے بڑے بڑے سردار حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ پر مسلمان ہوگے تھے بہت خوبصورت تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ اتنے خوبصورت تھے کہ دور سے دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا کہ کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو نہیں جانے شبہ ہوتا تھا لوگوں کو مصعب ابن عمیر اتنے خوبصورت حالانکہ کوئی حضور جیسا نہیں ہو سکتا مک چندر بدر شانشانی ہے مٹ چمچ کے لاک نورانی ہے کلی زلفت اک مستانی ہے مخمول اکھی انمت بھریان سبحان اللہ ما اجملکا سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا کی تھے مہرِ علی کی تھے تیری سنا گستاک اکھیں کی تھی جاڑیا حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا میرے امام فرماتے ہیں لم یاتی نظیرو کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہدو سرا جانا تو میں منع پر ان کو حضرت زبیر کو میں سرا پر حضرت منظر کو اور فرق قلب میں مصعب ابن عمیر کو ادھر کافیروں نے بھی اپنی صفحے لگائی ابو صفیان سب کو بھڑکا رہے ہیں اور تلہہ ابن ابو تلہہ کہتے ہیں دیکھو بدر میں تم لوگ کے پاس جھنڈا تھا تمہارے قبیلے والوں کے پاس سب نام خراب کیا نا تم لوگوں نے کٹا دیا سب کو اگر یہ جھنڈا اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ ورنہ ہمارے پاس دے دو دیکھو ہم کیسے سمالتے ہیں اب تیخ ملائے ابو صفیان کو تیخ ملانے کا ہنر بڑا زبردست آرہا بہت زبردست تو بولکار تھے وہ اب جیسے یہ تلویلا اٹھا کہا کے ابھی دیکھنا ہم کیا دکھاتے ہیں اور کیسے جھنڈے کی واضد کرتے ہیں ایک ایک فردوں کو لڑا دیں گے اس طرح اس نے بھی جہاں وہ تلہہ ابن ابی تلہہ نے خوب جہاں وہ گصے میں آ کر کے باتیں کی کہاں ہم نہیں دیں گے ہم خود لڑیں گے اب کفار کے جو لشکر ہے دیکھو قسمت کی بات تقدیر کی بات تقدیر کی بات دیکھو مہمنا پر خالد ابن ولید مہمنا پر ابھی اسلام نہیں لائے خالد ابن ولید یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ صرف صحابہ کی قربانیاں بتانے کے لیے داستان بیان کی جارہے لیکن کسی بھی صحابی کی اسلام لانے سے پہلے کوئی بھی چیز ہو جب وہ اسلام لا چکے اللہ نے ساری خطائیں معاف کرے تھی اب آپ اس پر کوئی کیٹری سائز نہیں کر سکتے اس کا دھیان رکھنا تو یہ باتیں ماز اللہ ان کی برائی کرنے کے لیے نہیں ہے جو صحابہ نے قربانی دی وہ بتانے کے لیے تو اگر آپ خالد ابن ولید کا کوئی کارنامہ سننے اسلام کے خلاف تو اب ان کے خلاف نہ ہو جائے کیونکہ وہ اسلام لاکھ لائے اللہ نے سب معاف کیا حضور نے معاف کیا بعد میں انہوں نے کفارہ بھی ادا کیا تو اس لیے صحابہ سے اسلام سے پہلے جو ان سے لگزشی ہوئی اللہ نے سب معاف فرما دی تو میں منہ پر خالد بن ولید میں سرہ پر اکرمہ ابن ابو جہل یہ بھی مسلمان ہوئے حضرت اکرمہ یہ بھی مسلمان ہوئے اور پھر وہی تلہہ ابن ابی تلہہ اب یہ انہوں نے کر لیا انہوں نے ادھر کر لیا اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی نگاہیں جمع ہوئی ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان ہے حضور کے ہاتھ بہت خوبصورت آپ سمجھیں برا وجود ہی خوبصورت اب اس خوبصورت ہاتھ میں حضور نے تلوار نکال لی اور تلوار لہرائی اور حضور کے خوبصورت ہاتھ میں وہ تلوار اتنی اچھی لگی ظاہر سی بات ہے جس ہاتھ کو خدا ید اللہ کہتا ہو حضور نے وہ تلوار ہوا میں یوں لہرائی میں اپنے ہاتھوں کی اوقات کیا ہے لیکن سبب آپ کو سمجھانے کے لیے میرے کریم آقا نے جس کو بار دو آلم کی پروہ نہیں ایسے بازو کی قوت پر اللہ کہوں سلام جب سرکار نے یوں تلوار لہرائی تو سب کی نظر اس تلوار پر اب ہر ایک تمنا کرنے لگا کہ کاش یہ تلوار حضور مجھے دے دیں کاش یہ تلوار حضور مجھے دیں سب کے دل میں خیال آنے لگا کاش مجھے دیں کاش مجھے دیں کاش مجھے دیں ایسے میں سرکار فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہ تلوار لینے کی تمنہ کرتے ہو کون لے گا اس تلوار اس تلوار کو کون لے گا تو حضرت سیدنا زبیر ابن عوام نے کہا حضور مجھے دے دیں پھر ایسے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تلوار آپ مجھے حطا فرما دیں مجھے دے دیں سرکار نے بھمیا کیا تم اس کا حق ادا کر سکتے ہو ابو دجانہ کیا تم اس کا حق ادا کر سکتے ہو عرص کی یا رسول اللہ بالکل میں اس کا حق ادا کروں گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا حق ادا کرو گے ہاں یا رسول اللہ آپ دیکھنا میں آپ کی تلوار کا کیسا حق ادا کرتا ہوں سرکار نوائے ٹھیک ہے ابو دجانہ یہ لے میں تجھے اپنی تلوار دیتا ہوں حضور نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام ابو دجانہ بھی تو رکھ سکتے ناچنے کدنے والوں کے نام رکھتے ہو ارے یہ نیا نام نہیں نام تو ہے چہدہ سو سال پرانا لیکن کون رکھتا ہے جب آپ کے بچے کو آپ ابو دجانہ کہے کے پکاریں گے تو آپ کو یاد آئے گا ابو دجانہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے ابو دجانہ وہ ہے نبیوں کا امام اپنی تلوار جس کو دے اب ابو دجانہ تلوار حضور کی ملی ابو دجانہ نے ایک سفید رنگ کا یہ سرخ رنگ کا لال رنگ کا ڈپٹا لیا ڈپٹا اور ڈپٹا لے کے اپنے سر پر باندھا اور تلوار لے کر کے یوں سینہ تان کر کے چلنے لگے سرکار دیکھ کے مسکراتے ہیں حضور فرماتے ہیں یہ اکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن آج پسند ہے آج آج پسند ہے ابو دجانہ کیا قسمت والے میرے نبی کے یار ہیں امام کہتے ہیں سر تن مندھن تیرے قدم پر وارے تن مندھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے سوچو لال رنگ کا ڈپٹا سر پر بندہ ہوا ہے تھوڑا تصور تو کرے نا لال رنگ کا ڈپٹا اور ہاتھ میں تلوار اور یوں چلنا ہے اور سرکار دیکھ کے مسکرہ رہے ہیں میرے آقا آپ کی مسکرہ ہٹوں پر کرو کاش ہمارے بھی وہ نصیب ہوتے کاش ہمارے بھی وہ نصیب ہوتے ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہم بھی کچھ کرتے آپ کی خدمت کرتے یا رسول اللہ آپ کے نالائن پیانے والے گوبار کو ہم اپنے سینے پر لے لیتے تو ہمارے لینے نجات ہو جاتی ابو دو جانہ آپ کی عظمتوں پر قربان مسلمانوں یہ وہ صحابہ ہیں وہ یہ وہ صحابہ ہیں آج ان کے نام آپ کو یاد دیں ہمارے بچوں کو یاد دیں ابو دو جانہ کوئی معمولی آدمی ہے آئیے اب ذرا حضرت ابو دو جانہ کی طرف ہی چلتے ہیں یہ ابو دو جانہ تیل رہے سرکار دیکھ کے مسکرارے یوں مسکرائیں جاناں سی کلیاں پڑ گئی یوں لکشہ ہوئے کہ گلستہ بنا دیا اب اس کے بعد دونوں جو ہے وہ عامنے سامنے دونوں فریقین بلکہ دونوں لشکر جو ہے عامنے سامنے ہو جاتے ہیں ادھر مولای کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ جلدی اجازت عطا فرمائے سلٹا کہ ہم ادھر حملہ کریں پھر صحابہ کہتے ہیں حضور کیا کریں ایسے میں آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ توقف فرما کہ جنگ کی شروعات ہماری طرف سنی یہ خاص بات جنگ کا آغاز ہماری طرف سنی ہو لیکن یہ ایک شخص تھا جس کا تذکرہ آپ پہلے مجھ سے سن چکے ہیں یہ شخص بھی جو تھا وہ مدینہ منورہ کا تھا جس کو ابو آمیر راہب کہتے ہیں لیکن بعد میں اس کو ابو آمیر فاسق کہتے تھے یہ قبیلہ آوس کا تھا قبیلہ آوس کا قبیلہ آوس مدینہ شریف کا ایک قبیلہ تھا وہ کہتا تھا کہ بکے کافروں سے کہ جب میں جاؤں گا میدان میں لڑنے تو محمد عربی کو چھوڑ کر میرے قبیلے کہ میرے برادری کے سب لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے دیکھنا مجھے دیکھ کر کیا ہوگا اب وہ پچاس لوگوں کو لے کر پہلے میدان میں آیا اور کہتا ہے قبیلہ آوس میں تمہارے قبیلہ کا آدمی ہوں ابو آمیر راہی وہ راہی صحابہ اکرام نے دیکھا کہا بدبخت اللہ تجھے برباد کرے توا کرے ہم تو نبی کے ساتھ آئے ہیں اور سن ہم مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے وہ اور دن تھے جب ہم برادری پرست تھے اب ہم کسی برادری کو نہیں دیکھتے جو مصطفی جان رحمت کا ہے وہی ہمارا ہے جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے مصطفی جان رحمت نے ساری برادریوں کو ختم کر کے ایک برادری بنائی ہے وہ مصطفی جان رحمت کے گلاموں کی برادری کوئی نہیں آیا اس کی بات سن کے تو وہ کہا گیا ارے تو تو کہہ رہا تھا نا کہ اس نے میری پوری برادری اور اس قبیلہ پورا آ جائے گا لیکن کوئی نہیں آیا پھر اس نے جو ہے وہ خوب باتیں کرنی شروع کی لیکن جب اس نے باتیں کرنی شروع کی کوئی صحابی نہیں آیا سب اس کو بولتے رہے اور اس کو تانہ دیتے رہے اب اس نے جو ہے وہ تیر چلانا شروع کیا جیسے اس نے تیر چلانا شروع کیا جنگ کا آگاز ہو گیا وہ جو عورتیں آئی تھی اب میں نام نہیں لوں گا وہ عورتیں تالیاں بجا بجا کر ناچ ناچ کر جو ہے دف بجا بجا کر کے جو ہے وہ گیت گھا رہی تھی واہ واہ اے عبدالدار کے بیٹو واہ واہ اے پشتوں کی حفاظت کرنے والو واہ واہ اے کٹنے والی تیز پلوار سے دشمنوں پہ کاری ضربے لگانے والے واہ واہ یہ سارے اشار پڑتی تھی پھر کہتی تھی ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں اللہ اکبر وہ مکہ کے کافروں کی عورتیں کہتی تھی ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں ہم نرم اور گداس کالینوں پر چلتی ہیں موتی ہمارے گلوں میں ہیں کستوری ہماری مانگوں میں ہیں اس طریقے کے اشار پڑ پڑ کر پھر کہتی تھی آگے بڑھو محمد عربی اور ان کے گلاموں سے لڑو اگر تم آگے بڑھو گے ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے اور اگر تم پیٹ پھیر دو گے ہم تم سے جدائی اختیار کر لیں گے اور ایسی جدائی اختیار کریں گے کہ اس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا ایسے ہیجان انگیز اشعار گن گنا رہی تھی اور لوگوں کو بہت زیادہ اُبھار رہی تھی ایسے میں وہ لوگ بھی گصے میں آ رہے تھے اور جو لوگ بدر میں مر چکے تھے وہ حضرات جو بدر میں مر چکے تھے ان لوگوں کے قصے یاد دلا رہی تھی اور جن حضرات نے صحابہ اکرام نے ان کو قتل کیا تھا ان کے زخم یاد دلا رہی تھی ان کے حملے یاد دلا رہی تھی اب ایسے میں دونوں طرف کے حضرات جہو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہیں حضرت زبیر بن عوام ان کو حضور نے تلوار نہیں دی تھی ابو دجانہ کو دی تھی حضرت زبیر بن عوام کو ایک خیال تھا حضور نے مجھے نہیں دی جبکہ میں پھوپی کا بھی بیٹا ہوں جبکہ میں پھوپی کا بھی بیٹا ہوں مجھے نہیں دی تو سوچا جدہ دیکھتا تھا ہوں ابو دوجانہ تلوار حضور کی تلوار سے کیا کر رہا ہے تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں میں نے دیکھا سرخ و دپٹا اپنے سر پہ بان کر حضرت ابو دوجانہ میدان میں تلوار جائے وہ لہراتے تھے اور کہتے تھے میں وہ ہوں جس کے ساتھ میرے خلیل نے اس وقت یہ محایدہ کیا ہے جب ہم خجوروں کے پاس دامن میں خجوروں کے دامن میں خجوروں کے پاس پہان کے دامن میں تھے میں اپنی ساری پچھلی عمر اب صفوں میں کھڑا نہیں رہوں گا میں تو آگے آنکہ رسول اللہ کی تلوار چلاوں گا اور اس طریقے سے تلوار ایسے لہراتے تھے کہ تلوار گاجر مولیوں کی طرح کافروں کو کاٹتی چلی جاتی تھی کشتوں کے پشتے لگتے تھے ایسے میں مالک کہتے ہیں کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مسلمان ہے جو ایک کافر گرار ہے سب پر ایک مشرک سب پر گرار آئے اور ایک مسلمان ہے وہ اس کے پیچھے اس طریقے سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور وہ کافر کہتا ہے آہا آج مسلمان تو بھیڑوں کی طرح ہیں ہمارے ہاتھ اور ہم ان کو جیسے بھیڑے زبا کی جاتی ہے ایسے زبا کریں گے تو کعب ابن مالک کہتے ہیں حضرت سیدنا کعب بن مالک میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے جس نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور وہ اپنی تلوار لے کر اس کے پیچھے جا رہا ہے اور جیسے وہ مسلمانوں کو تانہ دیتا ہے اس نے ایسی زوردار تلوار اٹھائی اور لوہے کی ٹوپی لوہے کے لباس پر وہ کافر تھا اور مسلمانوں کو تانہ دے رہا تھا بیڑیوں کی طرح ہمارے سامنے زبا ہونے کے لیے آئے وہ مشرک وہ مسلمان نے ایسی تلوار ماری اور تلوار یوں اس کی جو ہے وہ ٹوپی کو کاٹتے ہوئے اس کے دو ٹکڑے ہو گئی اور اس کے دو ٹکڑے یہ ایک طرف ادھر گیرا ایک ادھر گیرا لوہے کا لباس بھی دو ٹکڑے ہوئا ٹوپی بھی دو ٹکڑے ہوئی جسم بھی دو ٹکڑے ہوئا میں تو کلیجہ پکڑ لیا کعب بن مالک کہتے ہیں کیا بہدوری کے جوہر دکھائے ہیں تو اس نے لوہے کی ٹوپی اتاری کا مجھے پہچانوں میں ابو دو جانا ہو ابو دو جانا میں نے آج رسول اللہ کی تلوار کا حق عدا کر دیا یہ حضور کے صحابہ ہیں یہ قربانی ہے ان کی حضرت سیدنا ابو دو جانا رضی اللہ تعالی کی اس کے بعد حضرت سیدنا ابو دو جانا رضی اللہ تعالی لڑتے لڑتے آتے ہیں ابو سفیان کی بیوی اکیلے تھی اکیلے ہندہ اکیلے تھی ابو دو جانا نے تلوار اس کے سر پہ لکھی اوہ گھبرا گئی ابو دو جانا نے تلوار اٹھا لی حضرت زبیر ابن اوام پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے حضرت ابو دو جانا نے تلوار اٹھا حضرت زبیر نے کہا اوہ ابو دو جانا تجھے معلوم نہیں کون ہے یہ ابو سفیان کی بیوی ہے ارے تلوار میں آگئی تھی تو کاٹ دیتا حضرت ابو دو جانا کہتے ہیں کاٹتا تو تھا لیکن حضور کی تلوار کا خیال آ گیا رحمت اللی العالمین کی تلوار ہے رحمت اللی العالمین کی تلوار ہے ایک بے بس عورت کو کاٹنا مجھے زیبا نہیں دیا اس لئے میں نے اس کو رحم کر کے چھوڑ دیا یہ سیدنا عبدوجانہ رضی اللہ تعالی نے اس کے بعد صحابہ کرام لڑ رہے ہیں اب میں کیا کیا عرض کروں اب کیا کیا عرض کروں ٹائم مکمل ہو رہا ہے اب جلدی سے تیزی سے چلتے ہیں جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک جلدی سے پہنچ جاتے ہیں پھر ایک مشرک نکلا ایک اور مشرک اور وہ نعرہ لگا رہا تھا کون ہے او میرے مقابلے میں ہضرت زبیر ابن عوام نے سوچا اب یہ سب تو ابو دجانہ کا دیکھ چکے تھے حضرت زبیر نے سوچا کہ اب میں جاتا ہوں تو جیسی وہ چلا رہا تھا نا مشرک کون ہے او میرے مقابلے میں حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگا دی اپنے اوٹ پر سے اپنے اوٹ پر تھا اپنے اوٹ پر سے چھلانگ لگا دی اس کے اونٹ پر حضور نے جیسے ہی دیکھا سرکار فرماتے ہیں جو نیچے گرے گا وہ مرے گا سرکار نے پہلے پیشنگوئی کر دی جو نیچے گرے گا وہ مرے گا اب یہ حضرت زبیر بن عوام تھے زبیر ابن عوام جیسے ہی اپنی اونٹ سے ادھر چھلانگ لگائے وہ سمل نہیں سکا نیچے لڑکا جیسے نیچے لڑکا حضرت زبیر ابن عوام نے ایک تلوار اٹھائی اور اس کے دو ٹکڑے کر دی سرکار فرماتے ہیں اگر اس کے نارے پر یعنی اس کے یہ جو بول رہا تھا نا مشرکون ہے آؤ 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 اگر کوئی نہیں جاتا تو میں جاتا سرکار فرماتے ہیں کوئی نہیں جاتا تو میں جاتا لیکن زبیر نے اس کے ٹکڑے کر دی یہ بہت چلا رہا تھا نا یہ پھر حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے میرا کوئی ہواری ہے تو وہ زبیر ابن عوام اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جس کو بھی القابات اور انعامات مل رہے ہیں کس وجہ سے کارناموں کے میں کام کی وجہ پتا چلا حضور کے یہاں سے انعامات کی بارش صرف بیٹھ کے نارہ لگانے سے نہیں ہوتی کام کرنے سے ہوتی کائی سے ہوتی کام کرنے سے قربانی دینے سے آؤ قربانی دینے آج لڑنے لڑانے کا وقت نہیں ہے ہم لڑنے لڑانے والے لوگ بھی نہیں وہ وقت بھی نہیں ہے کم از کم حضور کی سنتیں عام کرو حضور کی صیرت عام کرو خود نمازی و دوسروں کو نمازی بناو اپنے بچوں کو نمازی بناو دین کے لئے قربانی جو دی ہے اس کو عام کرو اور ہم بزدل لوگ نہیں ہیں ہم دہشتگرد بھی نہیں ہیں اور ہم بزدل بھی نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں آجزی دی ہے لیکن بہدوری کے ساتھ دی ہمارے اصلاف نے کیسے اب ادھر ابو دوجانہ کی بہدوری ادھر زبیر ابن عوام کی بہدوری ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ ہوتا ہے حضرت حمزہ تلوار لے کر کے نکلے ہیں اور کفار کے چھکے چھڑا دی ہیں آپ نے سنا تقریباً اکتیس کافروں کو بدر میں اکیلے اکتیس کافروں کو حضرت حمزہ نے قتل اکیلے اور آپ جانتے ہیں کیا حال تھا کہ حضرت حمزہ نے شطر مرگ کا پر اپنی ٹوپی میں لگا رکھا تھا اہود کے دن حمزہ یہ حمزہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام یہ سب ہو رہا ہے ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ان کی تلوار چل رہی ہے ادھر حضرت مصحب ابن عمیر رضی اللہ تعالی جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اب ادھر حضرت مصحب ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جھنڈا جو ہوتا تھا یہ کامیابی اور ناکامی کی علامت جھنڈا گیرا مطلب ناکامی وہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا وہ آدمی ہوتا تھا بڑا بہدر بڑا مضبوط حضرت مصحب ابن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تو کیا ہوا کہ حضرت مصحب ابن عمیر رضی اللہ تعالی ان کے دائیں ہاتھ کو کافروں نے کٹا آپ نے بائیں میں جھنڈا اٹھا بائیں کو کٹا تو کٹے وے بازو سے یوں سینے سے جھنڈا پکڑ لیں حضرت مصحب ابن عمیر رضی اللہ تعالی اور کہیں لگے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ یہ آیے کریمہ پڑھنے لگے جب دونوں طرف سے حضرت مصحب ابن عمیر کے بازو کٹ گئے تو وہ جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا اس پر بھی ظالموں نے جہے وہ پیچھے سے وار کیا اور وار کر کے حضرت مصحب ابن عمیر کو شہید کر دیا ادھر اس مصحب ابن عمیر گرنے لگے ادھر آکر مولا علی نے جھنڈا پکڑ لی اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیا اسلام کا پرچم گرنے نہیں دیا حضرت مصحب ابن عمیر شہید ہو گئے اب مصحب ابن عمیر شہید ہوئے جس نے حضرت مصحب کو شہید کیا تو مولا کائنات اسی جھنڈا ہی نہیں پکڑا ایک ہاں سے جھنڈا پکڑا دوسرے ہاں سے اس پر وار کیا اس کو دو ٹکڑے کیے اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر مولا کائنات کو دعاوں سے بھی نوازا پھر اس کے بعد ادھر مولا نے نظر کی مولا کائنات نے ادھر نظر کی جو کفار کا جھنڈا پکڑے ہوئے تھا صحابہ مولا کائنات گئے وہ بڑا ڈینگیں مار رہا تھا تلہہ ابن عبی تلہہ کہا کہ کون ہے میرے مقابلے میں کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا تم تو کہتے ہو کہ ہمارے مقتول جنت میں جائیں گے تمہارے مقتول جانم میں جائیں گے تو کوئی کیوں نہیں آتا مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تو بہت ڈینگیں مارتا ہے چلاتا ہے اور اس پر ایک تلوار کا بار کیا اس کی بھی دو ٹکڑے کیا مولا کائنات اور وہ زمین کے اوپر جائے وہ تڑپنے لگا اور ایک ہی بار میں تڑپنے لگا دوسرے کے لئے تلوار اٹھائی نہ تو وہ ایسے اٹھا یعنی اس نے ٹانگ ایسے اٹھائی کہ اس کا ستر کھل گیا تو مولا علی نے چھیرا پھیل مولا کائنات نے چھیرا بڑے باہیا تھے مولا ایک تلوار کا بار کیا وہ ننگا ہو گیا اب بات ہی پوری کر دوں ستر کھل گیا تو آپ بچے جا کے پوچھیں گے ستر کیا ہوتا ہے کھلنا کیا ہوتا ہے تو وہ ننگا ہو گیا جیسی ننگا ہوا مولا علی نے نظر پھیل لی دوسرے نے کسی نے آ کے کہا کہ علی دوسرا بار کیوں نہیں کرتے تو مولا کائنات نے کہا کہ اس طرف نظر نہیں کر سکتا اس طرف نظر لیکن وہ ایک ہی وار میں گیا وہ بھی تاب نہ لاسکا مر گیا مولا کائنات اتنے باہیا تھے فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی مولا علی کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کبھی خود کا ستر نہیں دیکھا مولا علی فرماتے ہیں خود کا ستر میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کسی نے پوچھا کیوں نہیں فرمایا شرم آتی تھی جن آنکھوں سے محبوب کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے ستر دیکھتا تو جو خود کا ستر دیکھنے میں اتنا محتاط ہو یہاں ہمیں عبرت ہونی چاہیے عاشقِ رسول بھی کہلاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر کیا کیا دیں یہ غیرتِ عشقِ رسول ہے یہ غیرتِ عشقِ رسول ہے سوچو تمنا ہی کرتے ہیں کہ قبر میں حضور کا دیدار کریں گے جنت کے حضور کا دیدار کریں گے یہاں کس کا دیدار کریں گے مولای کائنات کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے عاشقوں کے لئے فرمایا خود کا ستر کبھی نہیں دیکھا اس لئے کہ جو آنکھیں جلوے محبوب دیکھتی ہیں حرام کے کوئی ناجائز نہیں حرام نہیں انسان کی ضرورت ہے لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اسی طرح سے صحابہ لڑ رہے تھے کشتوں کے پشتے اڑ رہے تھے اور کفار کے سر گاجر مولیوں کی طرح کٹ کٹ کے گر رہے تھے ایسے میں ان کا جھنڈا زمین پہ گیرا اب ان کا جھنڈا سمالنے والا کوئی بچا نہیں جھنڈا ان کا زمین پہ گیرا اور جھنڈا زمین پہ گیرا اور کفار نے جو ہے وہ سر پہ پیر رکھ کر کے بھاگنا شروع کیا میدان جنگ سے سب بھاگ رہے تھے جناب ابو سفیان خالد ابن ولید سب میدان چھوڑ چھڑ کے بھاگ رہے تھے حضرت زبہر ابن عوام اور برا ابن عازب کہتے ہیں کافر لوگ اپنے ساتھ جو عورتیں لائے تھے ان کو بھول کے بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے ان کی عورتیں بھاگ رہی تھی زبہر ابن عوام برا ابن عازب کہتے ہیں ان کی عورتیں ایسے بھاگ رہی تھی پائچے چڑھا چڑھا کے اس دن ہم نے ان کے پائچے بھی دیکھ اس طرح سے ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کیا اب بھاگ رہی تھی اور پھر اس کے آگے کیا ہوا آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی قربانیاں سمجھنے کی توفیق اتفرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے استغفراللہ رب من کل زمب واتوب علی وما علینا اللہ البلاغ آئندہ ہفتے بھی آپ انشاءاللہ اسی پر گفتگو سنیں گے لیکن میری گزارش ہے کہ آپ وقت پر تشریف لائیں پھر تاخیر ہو رہی ہے میں نے کہا تھا کہ دس بجے اگر بیان شروع ہو جائے گا تو کچھ دیر تک گفتگو چلے گی اب آئندہ ہفتے شہادتیں بیان ہوں اور بہت ممکن ہے کہ شاید آئندہ ہفتے یہ بیان بھی مکمل ہو جائے اگر وقت میں اللہ نے برکت دی تو آئندہ ہفتے میں شہادتیں پڑھوں گا اور شہادتیں بیان ہوگی اللہ تعالی ان اہلِ اہد کے ساتھ یہ اہلِ اہد کے مرتبے یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو ان کے مزار پہ جائے گا اور سلام کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے ایمان کی گواہی دیں گے ان کی بڑی برکتیں اہلِ اہد کی اللہ ان کی برکتیں نصیب فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ کھڑے ہو جائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں